ایک عجیب و غریب تہوار ہے جس میں بہت سے لوگ چڑھے البودھ اور شیطان والے اگتار کرتے ہیں یہ تہوار ہم ایرکا اور مغرب ممالی میں کافی جو شکرور سے منایا جاتا ہے لیکن اس سال اس تہوار کو سعودی عرب میں سعودی عرب جیسی مقدس و روحانی سرزمین پر پاقاعدہ جو اعتمام سے منایا گیا ہے ہمارے پاکستان میں بھی یہ تہوار یونیورسٹیز میں شروع ہو گیا ہے براہ مہربانی اس کی شریعہ سے تاظر ہو یہ وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ ان چیزوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا تمہارے لئے دو تہوار ہے عید الازہ اور عید الفطر یہ چڑھے البودھ بننا یہ شیطانی خوبتوں کو اس کے پیچھے ہی ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے بندے ہیں دنیا میں ایک ایسی لووی ہے جو اس پر کام کر رہی ہے وہ الٹے الٹے کام کروا رہے ہوتے ہیں یہاں تک میں نے سنا کہ اپنے ماں باپ کا قتل تک کروا دیتے ہیں کہتے ہیں بلکل انسانیت کے اگینس چلو اس چیز کو کہا جاتا ہے یہ بھی میں بتا دوں سو فیصد یقین سے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جب گہرائی میں جاتے ہو تو پہنے بتایا کچھ ہی نہیں گلتا ہے یہ بھی آپ کوئی پتھر بے لکیر نہ سمجھے میں تفسرہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ ویسی شیطان بودھ بننے کا ایک شوق لوگوں کو انٹرینمنٹ کے لیے اس کے پیچھے کوئی بڑی لووی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کوئی لابی کام کر رہی لیکن ہمیں لابی کرے نہ کرے کچھ جین ٹوڑیل بودھ بننا کوئی اچھا کام ہے اس لئے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو بلتے ہیں اپنے بچوں کو بچاؤ بولے انسان کا بچہ بنو بھائی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب آپ کا اپنا کوئی ویجن نہیں ہوتا تو آپ دوسرے کے ویجن کا حصہ بنتے ہیں جب آپ کا اپنا ہی کوئی لائف اسٹائل نہیں ہے آپ کو یہی نہیں پتا میں نے صبح کب اٹھنا ہے پھر اٹھنے کے بعد میں نے کرنا ہے کیا ہے ناشتے میں پراتا کھانا ہے دوبال روٹی کھانی ہے آپ کو یہ نہیں پتا نا میں نے ناشتے میں کیا کھانا ہے تو پھر آپ کیا کھاؤ گے جو کمپنی کھلائے گیا پھر آپ کمپنی کے ویجن کا حصہ کمپنی کا ویجن تھا پیسے کماؤ آپ اپنی صحت برباد کر کے کمپنیوں کو کیا کر رہے ہوگے فائدہ اگر آپ کا ویجنوں میں نے اپنی صحت بنانی ہے تو کمپنی کے مشورے بھی نہیں کھاؤ گے پھر آپ پھر آپ وہ چیز کھاؤ گے جو آپ کو بولو فائد ہے تو صحت میں اگر آپ کا حدف نہیں ہے تو دوسروں کی ویجن کا حصہ لائف کیسے گزارنی ہے آپ کا حدف کیا ہونا چاہیے کیوں پیدا ہوئے یہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کے حدف کا حصہ بنوگے تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ویجن کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی دلیا میں